نمازکار پکش و پکش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ترون سنگھ آج بات کریں گے پکش و پکش میں نکائے چناؤں ووٹنگ کو لے کر آج یوپی نگر نکائے کے دوسرے چنڑ کے لیے ووٹ ڈالے گئے پردیش میں 38 زلوں میں مددان ہوا اس چنڑ میں 370 نکائےوں کے لیے 6929 ویبن پدوں پر 49146 امیدواروں کی قسمت ای ویم میں قید ہو گئی بھلے یہ نگر نکائے کا چھوٹا چناؤں ہے لیکن یوپی نکائے چناؤں میں ووٹ ڈالنے والے کل مدداتا ساڑھے چار کرون کے آس پاس ہیں جو ایک بڑی سنکھیا ہے ایسے میں یوپی کے نکائے چناؤں کو اگلے سال ہونے والے لوگ سوا چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے چاہے ستر انہوں بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس سمیں تمام وپکچی دل سب کے نظر نکائے چناؤں کے نتیزوں پر لگی ہے نکائے چناؤں کے لیے سبھی دلوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا ہے حالانکہ تیرے مئی کو آنے والے نتیزے تیہ کریں گے کہ جنتہ جناردن نے کس کے دعووں اور بادوں کو کتنی گمبیتہ سے لیا خبر دیکھتے ہیں پھر چرچا کے بڑھائیں یوپی نگر نکائے کے دوسرے چہرن میں جنتہ نے پورا جوش دکھایا اور ووٹ ڈالنے کے لیے صبح سے ہی کتار میں نظر آئے کیا عام کیا خاص سبھی نے اپنے متوں کے عدکار کا استعمال کیا مددان شروع ہونے سے پہلے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے گروہار کی صبح ٹویٹ کر مدداتوں سے ووٹ کرنے کی اپیل کی انہوں نے متداتوں سے اپیل کی کہ ٹرپل انجن کی سرکار بنانے کے لیے لوگ تندر کے اس اتصاب میں اوشش سہبھاگی بنیں متدان ضرور کریں آپ کا امولی ووٹ آپ کے نگر نکائے کو اور ادھک سشکت بنائے گا دھیان رہے پہلے متدان پھر جلپان دراصل ستہ دھاری بی جے پی مکہ وپکشی دل سپا بسپا اور کانگریس سمیت سبھی بڑی اور چھوٹی پارٹیوں نے نکائے چناؤں میں پورا دمخم لگایا حالانکہ اس چناؤں سے سب سے ادھک پرتش تھا مکہ منتری یوگی آدھتنات اور سپا مکہ اکھلیش یادف کی جڑی ہے جہاں ستی ایم یوگی کے اگوائی میں بیڑی پی سرکار اور سنگٹھن نے اپنا ورچس تو بنائے رکھنے کے لیے لوگ سبھا اور ویدان سبھا چناؤں کی ترس پر پرچار کیا ہے کہ اندر اور پردیش کے منتریوں کو میدان میں اتارا ہے تو وہیں اکھلیش یادف کے سامنے لگاتار دو ویدان سبھا اور دو لوگ سبھا چناؤں ہارنے کے بعد واپسی کرنے کا دباؤ ہے اسی طرح بی ایس پی مکھیا مایا وطی کا بھی پریاس ہوگا کہ ویدان سبھا میں ایک سیٹ تک پہنچی پارٹی کو نکائے چناؤں کے ذریعے ایک بار پھر سیاست کی پٹری پر واپس لائے جائے کانگریس کا پریاس نکائے چناؤں میں کچھ بہتر کر لوگ سبھا چناؤں سے پہلے کارکارتاؤں میں جوش بھرنے کا ہوگا تائکل پنچر ہے سماجبادی پارٹی کو جنتہ نے ہی آئی سیو میں بھیجنے کا کام کیا کیونکہ ان کی گنڈا گردی سے ان کی آراجکتہ سے ان کے مافیاؤں کے کارن ان کی دنگا گردی کی راجنیتی کے کارن پورا پردیش ترست تھا اور لوگ سبھا سے اور ویدان سبھا سے ان دونوں چناؤں میں چاہے وہاں سپا ہو چاہے بسپا ہو چاہے کانگریس ان کو اکھاڑ کر کے پھیکنے کا کام کیا ہے یہ پولیس کی بھاشا نہیں ہے یہ بی جے پی کی بھاشا ہے ایک محلہ کو اس طرح کہنا یہ بی جے پی کی بھاشا ہے مکہ منتری کی بھاشا ہے اور یہ نفرت سے چناؤ جینا چاہتے ہیں سماج کو بانٹ کے چناؤ رڑ رہے ہیں سال 2017 کی ویدان سبھا چناؤ سے لے کر اب تک جتنے بھی چھوٹے بڑے چناؤ ہوئے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات کی چھوی لگاتار مضبوط ہوئی ہے 2017 میں ہوئے نکاح چناؤ میں بی جے پی نے سولہ نگر نگموں میں سے چودہ پر جیت حاصل کی تھی ساتھی نگر پالی کا پریشت اور نگر پنچائت میں بھی بڑھت بنائی تھی سیم یوگی کے نیترد میں یوپی میں بی جے پی نہ صرف مضبوط ہوئی بلکہ سماج کے سبھی ورگوں میں پارٹی کی پکڑ اور مضبوط ہوئی ہے ووٹ بینگ کی راجنیت میں بی جے پی وپکش سے کہیں آگے نکلتی دکھائی پڑی ہے دوسری طرف بات اگر سپا کی کریں تو سال 2017 کے ویدان سبہ چناؤ میں ملی ہار کے بعد سے ہی اکھلیش یادف کے نیترد میں سماجبادی پارٹی کا گراب لگاتار نیچے گرہ ہے کبھی پردیش کی سب سے بڑی پارٹی رہی سماجبادی پارٹی آج ایک عدد بڑی جیت کے لیے ترستی دکھائی دے رہی ہے اس بار کے نکائے چناؤ کے نتیجے نہ صرف سپا کا بھوشی طے کریں گے بلکہ اگلے سال ہونے والے لوگ سبھا چناؤ کے لیے بھی بڑا سندیج دیں گے چھے سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے پاس آج بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لئے وہ نیچلے اسطر کی بھاشا پہ اتر آئے ہیں نیچلے اسطر کی پرچار پہ اتر آئے ہیں تب بھارتی جنتہ پارٹی سے جنتہ اور سماجبادی پارٹی یہی امید کر سکتی کیونکہ جنتہ کے لیے جب کام نہیں کریں گے تو سماجبادیوں سے مقابلہ کیسے کریں گے وہ سماجبادی جو لیپٹاوپ باتتے ہیں ایکسپریس میں بناتے ہیں میٹرو دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جنتہ اتر پردیش کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اس نیچلے اسطر کے پرچار اور نیچلے اسطر کی بھاشا کا جواب اس چنو میں جئے بہجن سماج پارٹی اور کانگریز بھی اتر پردیش میں اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک دور میں پردیش کی راڈیت میں کانگریز اور بسپا کا ڈنکا بستہ تھا لیکن آج دونوں ہی پارٹیاں سیاسی شونی کی طرف برتی دکھائی دے رہی ہیں مائیوطی کے نیترط میں بھی بی ایس پی جہاں لگاتار جنہ دھار کھوتی جا رہی ہے تو وہیں کانگریز میں سشکت نیترط کا ابھاو ساپ دکھائی دیتا ہے ویسے آنکروں پر نظر ڈالیں تو اتر پردیش جیسی بڑی آبادی اور راجنیتک رسوک والے راج میں نگر نکائے کے چناؤ کسی چھوٹے راج میں ہونے والے ویدھان سبہ چناؤ سے کم نہیں ہیں پردیش میں کل سترہ نگر نگم ہے جہاں مہاپور کا چناؤ ہوا ہے تو وہیں سات سو ساٹ شہری نکائیوں کے لیے بھی ووٹ پڑھیں جن میں ایک سو ننیانوے نگر پالی کا پریشت اور پانچ سو چاو والیز نگر پنچائتیں شامل ہیں نکائے چناؤ میں ووٹ ڈالنے والے کل مدداتا سالے چار کروڑ کے آس پاس ہیں جو ایک بڑی سنخیہ ہے ایسے میں اگر نکائے چناؤ کو لوگصبہ چناؤ کی تیاریوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی عتیشہ یوگتی نہیں ہے بیورو ریپورٹ ایپی ایم نکائے چناؤ جنتہ کی کسوٹی پر کون کھرا اترے گا یہ دھیان رکھنا ہوگا اور نکائے چناؤ کا کنیکشن دوہزار چوبیس سے بھی ہے تو سب کی نظر ٹکی ہے کہ کس کی زمینی پکڑ مضبوط ہو جائے گی سیاست کی زمین کی ہم بات کر رہے ہیں وہی جو ہے اس کے سر پر تاج ہوگا دوہزار چوبیس کا لیکن کیا اس میں کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ یہ ایس پی کے سامنے بھی چناؤتی ہے کھوئی کی استطیق کیا ہے کانگریس مضبوط ہوئی ہے بھارت جڑو یاترا ہاتھ سے ہاتھ جڑو یاترا ہمچل کا چناؤ اس کے بعد اب کرنا ٹک کی طرف تو کیا اس کا کچھ فائدہ ملا کانگریس کو کچھ مضبوط ہوئی کتنا ہومور کیا اس کے ساتھ ساتھ بی ایس پی کا جو ووٹ شیئر ہے وہ کس طرف جھکا ہوگا کیونکہ بی ایس پی کی جو اپنی حالت ہے بہت مضبوط نہیں ہے لیکن کم سے کم ووٹ کاٹنے کا کام تو کر سکتے ہیں تو چرچہ آگے بڑھاتے ہیں تین خاص مہمان اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شبنم پانڈے پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی ویجے کوشک پروکتہ کانگریس ہمارے ساتھ جڑے ہیں رویند پرطاپ سنگھ پروکتہ سماجوادی پارٹی ہمارے ساتھ جڑے ہیں شبنم جی جنتہ کی کسوٹی پر کون کھڑا نکائے چناؤں کا راستہ دو ہزار چوبیس تک جاتا ہے لگتا ہے کہ وہی مضبوطی آپ کے پاس ہے جو پہلے تھی دیکھیں رویند جی چتنی بار بھی چناؤں ہوتا ہے اکتر پردیش میں چاہے وہ اپ چناؤں ہو بیدان سبھا چناؤ ہو لوگ سبھا چناؤ ہو ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ اگر اس چناؤں کو جو جیتا ہے وہ اگلے چناؤں کی کسوٹی پر کھرے اترے گا اس طرح کی اگلی پرکشہ ہم نے بار بار دیئے اور ہر بار ہم کھرے اترے ہیں کیونکہ جنسہ دیکھتی ہے کہ کون کی سرکار ایسی ہے جو جنسہ کی آشا اور اکانشاہوں کو پورا کرتی ہے اور اس کے ساتھ کڑی ہے اور اس اس قسوٹی پر جب ہمیں نافع جاتا ہے سولہ جاتا ہے تو ہم ہمیشہ ہم سے آگے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وپکشی پارٹیاں ناکاناتمک بیانبازی کر کر بار بار بھاج اپا کو کوسنا اور پردان منتری کو کوس کر چناؤ جیتنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چناؤ جیتنے کا ایک محصر طریقہ یہ ہی ہے پر اس کے ٹھیک وپری جنسہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ بھارتے جنسہ پارٹی جس طریقے سے اترہ پردیش کو پہلے پچھڑا پردیش مانا جاتا تھا مافیاؤں کا پردیش مانا جاتا تھا گنڈا گندی کرنے والی سرکار لگتار سختہ پر بیٹھی رہتی تھی پر بھارتی جنسہ پارٹی کے آنے کے بعد تمام ایسی چیزوں سے چھٹکارہ ملایا کانون ویوستہ مجبود سدھڑ ہوئی ہے ٹھیک کانون ویوستہ یعنی کانون ویوستہ مضبوط ہوئی ہے اس آدھار پر ووٹ مانگا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وکاس کے بہت کام کیے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے آدھار پر ووٹ مانگا جائے گا یہی ایک سنگل سندش آپ سے ملتا اور جس وجہ سے آپ آشراس نظر آ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے خیر روین پرطاب سنگھ آپ کے پاس آنا چاہیں گے سمجھنا ہیے سماجوادی پارٹی سے کڑا مقابلہ ہے یہاں پر ایسا مانا جا رہا ہے آپ کو سیاسی زمین واپس پانی ہے لگتا ہے کہ اتنی مضبوطی سے چناؤ لڑا گیا ہے کہ واپسی کرنے میں آپ سفل رہیں گے یا ڈاؤٹ فل ہے دیکھیں آپ کے انٹروڈکشن میں ایک بات ایک بات کہی گئی ہے کہ اکلیز جی ایک بڑی جیت کے لیے ترس رہے ہم اس کو اس طریقے سے کہنا چاہوں گا دو ہزار سترہ میں ہماری سب سے کم اپسکت رہی دیچوں میں بھی پرسنٹ میں بھی چی 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 اگلا اپ چناؤ ہوتا ہے دونوں مکمتریوں کے آئے مکمتری مکمتری ایک ہم جیت جاتے ہیں اگلا لوگ سوا چناؤ ہوتا ہے ہم نگریہ نکائے میں نگریہ نکائے میں ہماری سب سے خراب پردرشن سترہ میں ہوا تھا سترہ میں جگریہ نکائے چناؤ ہوئے تھے میر پہ ہم ایک دو بار جیتے ہیں بس کیونکہ ہم سہکاریتہ پہ دیام دیتے تھے لیکن اس سمہ بھی جو ہمارا ست سے خراب پردرشن تھا نگر پالکہ میں پی جی پی ستر جیتی تھی ہم پی سالیس جیتے تھے بانچائیس میں یہ سو جیتے تھے ہم کراسی سیتے جیتے تھے چک تب بھی ہم نے ٹکر دیا تھا اور تب سے لگاتار ہم بی جی پی کو ہرا ہی رہے ہیں سرکار نہیں بنا پاہے ہیں یہ الگ ویشے ہوٹکتا ہے اب جو برطمان چناؤ ہے اب دو سیٹے بڑ گئی ہیں سترہ سیٹے ہو گئی ہیں تو نشت روح سے ادوے سے ہم آٹھ سے دف سیٹے لانے میں سپل ہو گئے آج کی میرٹ بریلی علیگر حفقانپور سیٹے آج کی ہم نشت روح سے جیتیں گے اور اگر آپ دیکھتے ہیں اور آل پرفارمنس تو جب یہ چودہ سیٹے جیتے تھے سب ان کے نگر نکائت کناہوں میں ان کا ووٹ پرستہ سیٹے لیکن یہ بھی تو کہہ سکتے نا آپ فالو کر رہے ہیں لیکن جیت کے قریب نہیں پہنچ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ سنگاسن پر ہیں یا نہیں کیونکہ جو جیتا وہی سکندر اگر ہمارا ووٹ پرتیشت بڑھ گیا ہے لیکن ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر نشت طور پر ہار کا نہیں سامنا کرنا پڑا ہے سیٹالیس ایک تو ایک گیا رہا ہے یہ ہار کا سامنا نہیں ہار کا سامنا ہوتا ہے میں بیدان سبب کی ہاں میں کچھ بڑے چناؤں کی بھی بات کر رہا ہوں ہاں ان کی بھی بات کر میں اس بات سے کوریلیٹ کر رہا ہوں نہ کہ اس بات کو دہر آ رہا ہوں خیر ویجا کوشک جی کانگریس کہاں کھڑی ہے دیکھیں نشت طور پر یہ جو نکار چناؤں جی جو نکیزم پردیش میں سرکار ہوتی ہے ان کا اہم دیکھا جائے دخل ہوتا ہے ابھی بھی پردیش کے مجدداتوں جنس طرح ترہتے نمجی بھی گئی تو یہ اگر بھکار چاہتے ہو تو نکار چناؤں میں دیدے کو جیت دلاؤ کیونکہ پردیش کی ترکار ورنہ دکار کے دوار بند کر دے گی اور ٹرپل انجن کی ترکار بتا رہی ہے بیجی سے کہ پردیش میں ٹرپل انجن کی ترکار ہوگی چاہیے یعنی کی نکار میں بھاجپا پردیش میں بھاجپا اور کینڈر میں بھاجپا اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے نکار چناؤں میں اگر بھاجپا کی جیت نہیں ہوئی تو یہ لوگ اس طرح پردیش کے نساب سے راستہ بند کر دیں گے پہلی بات دوسری بات ہمارا جو فرض ہے ہم اس پردیش کو نبھارے ہیں ہمارا فرض ہے جنسہ کے بیچ میں جانا لوگوں کو جانگروپ کرنا اپنے پتیاسیوں سے معدیم سے جو چھیتری مددے ہیں اس کو اٹھانا چاہے سرک کا مددہ ہے چاہے مجھت سوٹ پر ہوگی کیونکہ اس کے بیچے کارن ہے نا کارک کیاں باہر باہر نہیں چلتی زرستہ کبی نہ کبھی سمجھتی ہے ابھی جیسے بھارس پا پروکتا کہہ رہی ہیں کہ وہ بھار بار عبید پرکشا دلی بھٹی ہے بھارس پا تو سیتا میہ بنی کی ضرورتیوں ہیں تو وہ اپنا پرنے کے باری ہے پہلی بات مدری بات اس کے حدرے کیا ہیں رامندر نہیں نہیں وہ پچھلا کام رکھے وہ تو ستہ میں فلال ہے سوال تو کانگریس کے سامنے یہ ہے کہ اپنی سیاسی زمین کو مجبوط کیسے کرے گی کیونکہ سماجوادی پارٹی ہے ایک طرح بی ایس پی بھی اتنا ایگزسٹنس نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے ووٹ تو کٹی لیتی اپنے اتکا ووٹ بنا لیتی ہے تو ایسے میں کانگریس کے لیے تو سب سے بڑی چناؤتی ہے کہیں کشتوں ملے اس کو ربنگا جی مجھے سکرپن کانگریس اچھا پردش مرے گی لینکر رامزیزی کے نسٹر پردیش کے اندر کانگریس کے کارے کارتا تو نہیں چھوڑ رائے ہماری پاسی ان کو بھی ایجزت کیا گیا ہے اور یہاں جنوارڈوں میں ہم اپنی کنڈیجیٹ نہیں کھڑے کر پائے نظر نہیں آیا آپ لوگ لیکن کئی مددے جو آپ نے ابھی اٹھا ہے نکائے چناؤں کو لے کر اتر پردش میں جو نکائے چناؤں اس کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں شبنم جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے آروپ کئی لگا رہی ہیں آپ گنڈا راج ختم کر دیا تو باقی سرکاریں جو ہیں انہوں نے کوئی کامی نہیں کیا کم سے کم سرکاروں کو پکش اور وپکش کو جو بھی سرکاریں آتی ہیں کام کرتی ہیں پر وکاس کی رفتار میں انتر ہوتا ہے اگر گنڈا راج ہوتا ہے تو وکاس کی رفتار بہت دھیمی ہو جاتی ہے گنڈا راج کو ختم کیا جاتا ہے قانون ویوستہ بہتر کی جاتی ہے تو وکاس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور یہ بارتے جندہ پارٹی کے سرکار میں ہوا ہے لیکن اکلیش تو کچھ اوری بات کہہ رہے ہیں نفرت نفرت سے چناؤ جیتنا چاہتے ہیں آپ لوگ اکلیش یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا وکاس ہم نے کیا اس کے فیتے کاٹے جا رہے ہیں ڈائل ہنڈرڈ ہم نے دے دیا ہائی بے ہم نے دے دیا میٹرو ہم نے دی دی جنتا دھراتل پر ہوتے ہوئے کام کو دیکھتی ہے اور جب کام سماپن کے بعد گھاٹن کیا جاتا ہے تو جنتا اس میں شریک بھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے کاغزوں پر ہوای گھوڑا دوڑا کر اکلیش جی کہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے تو اس طریقے سے مایوٹی ٹھیک ہے سمیں بھی کاغزوں پر بہت کام ہوئے ہوں جس کا فیتہ انہوں نے کاتا ہوگا آشا مطلب یہ ہے کہ میٹرو جو ہے صرف کاغزوں پر چلی یہی کہنا چاہتے ہیں میٹرو کاغزوں پر چلی ہے میٹرو کے کوئی بھی سٹیشن بنے ہوئے نہیں تھے یہ شاید آپ اور ہم ہم لکنوں میں جو رہتے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ میٹرو کی سٹیشن اب اس کا جواب میٹرو سٹیشن سارے ادھر بنے اب دونتے بات ہمارے کانگریس کے ساتھ ہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھاوششوانی کر رہے ہیں بھاوششوانی بھاوششوانی جیت کی آئے گی تو یہ کرے گی ہار کے جائے گی تو یہ کرے گی بہتر ہوتا کہ اپنی پارٹی کے لیے بھاوششوانی کر پاتے کہ پارٹی کب دکھنے لگے گی اتر پردیش میں جو کی لفت سی ہو گئی ہے ابھی جو آپ نے بات ایک شبنم جی جو آپ نے بات کری اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں روین پرتاب سن سے روین جی کاغذوں پر تھی ساری چیزیں آپ خامکہ ان بات ان باتوں کو کرتے ہیں سماجبادی پارٹی کے لوگ ہم نے میٹرو چلا دی ہم نے آئے وے دے دی چار کام میں بتاتا ہوں جو بھارت میں کبھی پہلے کبھی نہیں ہوا ایک دوار دوار تک ہم نے پولیس بھیجیا نہیں تو تھانے میں بھی تنوائی نہیں ہوتی دوار دوار تک ہم نے سواس سوائے بھیجیا سماجبادی امبلنس کے دوارہ جہاں ہسپتالوں میں جانے میں آج تک ٹویٹمنٹ نہیں ہوتا ہے نیتی آئیو کے انسار سواس انڈیکس میں ہم انیس میں نمبر پہ بھارت بہت پہلے کلکتہ میں بنی تھی چار گی لگی دلی میں چل چکی تھی دلی میں چل چکی تھی سر دلی میں چل چکی دلی میں میٹرو چل رہی تھی شب نمجی میں پوچھ بھارت میں بھول لے رہا ہوں راجی کلکتہ میں چار کلو میٹر کی چلی تھی چار کلو میٹر کی ہے دلی جو ہے میں راجی کی بات کر رہا تھا جو فری آف کور کرتا ہے رام منو روی آف میڈکل سائنس پہلے بھی پی جی آئی ہوا کرتے تھے لیکن فری آف کور نہیں کرتے تھے ہم نے بنایا اور ہم فری آف کور کرتے تھے انہوں نے دکھانے کا سو روپی رکھ کر دیا ایڈمشن روپی تھا سائی ہزار روپی ورلڈ کلاس کا سٹیڈیم بنایا جہاں آپ تک اچھے میچ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اور مافیا راج گنڈا راج پر بھی کہ رہے ہیں بھارت میں دوسری اسطان پر گنڈا راج تھا ساری بات انہوں نے آگڑوں کے ساتھ گنا دی اور وہ اسی آدھار پر کہ رہے گے گئے تھے اب جنتہ نے اسی آدھار پر دیا ہوگا کہ کتنی کرنے میں کس کا انتر ہے دیکھ روید میں بتانا چاہتی ہوں کہ گنڈا راج اور اپراد کم ہوئے ہیں تو میں دو ازار سونہ میں جو ان کے در دکھتی ہوتی تھی اس سے ہم لوگ ہیں لوٹ میں سکس سک پر سن بلوہ میں پر سن اپر نہیں تو آپ کی بات بنا دیا سک 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 سال میں تو کون کون نہیں تھا سک سک س س ٹھیک ہے آپ کا آدھار بتائی س میک اس لیے آپ کھیں وقت نہیں دیا س انہوں نے دیش کا بیڑا کر دیا جم تک یہ لوگ پستہ میں ہیں کالے کارنا میں چھپے پوئی ٹھیک ہے لیکن اس آدھار پر آپ کو ووٹ مل جائے گا یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں اس آدھار پر ووٹ آپ کو ٹرانسفر ہوگا یا سماج وادی پارٹی کو ٹرانسفر ہوگا اگر جنتا کیا آکھے کھل گئی ہیں ہاں ہمیں ٹھیک ہے یعنی آکھے بند کر کے نہیں امید کرتے ہیں بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں آپ لوگ نے جو بہنت کی ہے اس کا فل آپ کو ملے لیکن کون کتنے نمبر پر ہوگا یہ تو جنتا تیہ کرے گی کہ کسوٹی پر کون کھرا اترا ہے دو ہزار چوبیس تک آپ کو پہنچ رہا ہے اور یہ صاف ہو جائے گا تیرے تاریخ کے آخر کون کتنے پانی میں دعوے موسیقی